ویلکم بیک تو دا شو ناظرین ہم کارلز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کے بریک سے پہلے منکتا ہوا تھا دیکھتے ہمارے اگلے کارلز کو انہیں جی فرمائیے جی ہلو ملکہ جی جی ہاں جی میں نا جانا چونہ کے جڑے ہونا کہیں تھے کہ نمیر لا بڑھا ہوتا ہے کیا بڑھا ہوتا ہے تو انہوں نے کی بڑھایا تھا کی نہیں کیتا ہے کہ ساری انفرمیشن چاہیتی ہے پوری کہ پچھلے میں چاہتے کوری میں نے بیسے کیس لائے آئی پر میں نے بھائی تک کوئی بیومیٹری کوئی کوش نہیں آیا ہے گا تفیر پہ کیتی ہے اس لی تفیر پہ کیتی ہے یہ سارا کچھ سکیتا ہے گا اچھا ٹھیک ہے کہ کیونکہ پہلے میرے کو سٹوڈنٹ نہیں ہوا وہ انہوں نے سکسی دیتا لیٹر دیتا تھی کہ وہ بات کو رہیتے ہیں نہیں کوئی بھی کہ وہ نے بیسے بیسے اپنی دے لائے گا ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ اگر تو اسے کیس لائے آئے تو پہلی گا لے تاڑے پیسے کٹ لیں گے جب وہ پیسے کٹ لیں گے اس کا مطلب ہے کہ تاڑا کیس لتے پہنچ گیا ہے دوسری گال اس دوبار تانو ایک اکراجمنٹ آ جائے گی پھر تیسری گال ہے کہ تاڑے بائیومیٹرکس لیں گے پھر تاڑا فیصلہ کریں گے تو اگر اپلیکیشن تانو کوئی کیس لائٹر نہیں سے مل رہا تاپلیکیشن پائی ہے تا چنگی گال کی تا یہ روٹ تانو اختیار کرنا چاہینا سی ہون تو اسی ویٹ کرو کہ اس کیس لائے فیصلہ ہونا ہے تو چپ کر کے بس ٹائم بائی کرو تاڑی کال دا شکریہ دیکھتے ہمارے اگلے کال دا کونے جی فرمائیے جی سلام علیکم جی علیکم سلام جی ملک خوز میں دا piercing جی جی بسکلی انہوں نے آٹھائے مینے چاں جی 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 ممنٹر پیونٹی فائل ڈالی خی جی 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 خطا جی جی کیم مشورہ دین دے ہو کہ آپ کو کی پوستہ سون کریے جی تاریخ خاندر شکریہ لیکن جب تاریخ ٹین سائی ایرز ہے وہ ان چلا گیا ہے چونکہ جب تاریخ کیس رفیوز ہو جائے تو اسی اپیل وین نہ کرو اور تاریخ جب تین ایرز پیریڈ ہے وہ ختم ہو جانا ہے چونکہ تاریخ سٹے اُتھے بریک ہو گیا ہے جتے ہم آس تاریخ کیس رفیوز کی تاسی اگر تاریخ اپیل اللہ ہو جانی تو فیرے پیریڈ اسی شامل ہونا سا جو کہ تُسے ان کیس اپر ٹیمیل تو بھی نہ ہو گیا تو لہذا اُت کیس تاریخ جب تین ایرز ہو ختم ہو گیا تو تُسی کسی وکیل اللہ مشورہ کر لیو سارے پیپر دست کے کہ اس کیس نو تُسی اگر ہائی کورٹ یا کورٹ آف اپیل دے ویچھ لیا جا سکتے ہو یا نہیں لیا جا سکتے ہو چونکہ کئی باری اے ویوز جاندہ ہے کہ تُسی کورٹ آف اپیل تو ہوں یا سپریم کورٹ تو ہوں یا ہائی کورٹ تو کیس وین کر جاؤ پھر تاری پیریڈ لیگل کنسیڈر کیتا جائے گا کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جب بات کریں جی مجھے لگتا ہے کالڈ راب کرنا پڑے گی چونکہ اب بات نہیں کر رہے تھے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی اب بات کریں جی جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ میں ری وائس کو مطلب آئے ہوئے پانچ سال ہو گئے اور مجھے دس سال میں انڈیفنیٹ ملائے تو میں اگر کوئی بینیفٹ کلیم کرتا ہوں تو اس کا ان کی فردر اپلیکیشن پر اثر پڑے گا جی ہاں بالکل پڑے گا چونکہ اگر وہ ان کو شادی کی بیس پر سٹے ملا ہوا ہے تو اس میں وہ ایک شرط ہوتی ہے جب انڈیفن سٹے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی اپنے آپ کو منٹین اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دوسری پھر یہ کہ اگر آپ کو اپر اٹھارہ ہزار چھے سو والا رول ہے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے آپ وہ ہی منٹین کرتے رہیں تو اس پر دیفنیٹی اثر پڑے گا اگر وہ سبجیکٹو امیگیشن ہے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں نیکس کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی فرمائیے آپ بات کریں جی سلام علیکم والیکم سلام پھائی جی میں دوزہ تیرہ انچ اتہائیہ ساتھ میں سالم اپلائی کیتا سی ٹھیک ہے پھر اس سباد میں شادی کر لئی اچھا دوزہ چودہ انچ اور میرے ایک بیٹی بھی ہے ٹھیک ہے بیٹیش بیوی بیٹیش ہے اور بیٹی بیٹیش ہاں ہی پیدا ہوئی ہے اچھا پھر سر ابھی تک انہوں نے میرا انٹیوی بیرا لے لینے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا نہیں اسالیم علیک کیس ہی جی ٹھیک ہے جی اگر تا انٹیوی ہو گیا تو چپ کر کے ویٹ کرو جدو تاڑی باری آگی تاڑی فیصلہ کریں گے چونکہ تاڑا کیس زیادہ سٹرانگ نہیں ہے آلدھو کے ہیومر رائٹس ہی تاڑا کیس بننا ہے کہ تسی دو بچے بھی تھے میسیز ہی تاڑی بیٹیش ہی تھے رہ بھی رہے ہو کٹھے لیکن تاڑا جا کیس ہو اسالیم کیس ہے اگر اسالیم انٹیوی ہو گیا ساتھ اس میں ویٹ کرو کہ کیئے ریزلٹ ہوئے گا تو ان بیٹوین جیدے بچے نے برس اٹھ کیٹس یا پاسپورٹ سنگ کافی زین اور امیگیشن لاؤنو پیئی دیو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کونے جی فرمائیے جی میں لیسٹر سے محمد ایوب ہو رہا ہوں جی ایوب صاحب فرمائیے جی میں نے ملک صاحب سے سوال کرنا تھا جی پوچھئی ہے جی آپ آنے رہے ہیں جی وہ جی آپ بات کریں آپ ٹیلی فون پر بات کریں اچھا وہ تو کسی اور سے بات کر رہے ہیں فلاس نہیں آپ بات کریں جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں ایسا ہے کہ میں ازرچے میں یہاں پہ آیا تھا اچھا اچھ ایس ایم پی گئے اچھا تو بعد میں کچھ دن جہا کچھ سال میں نے مس کیا اور بعد دو ازر آٹھ میں ترمنٹلی میں یہی انٹر اپنے فیمی کے ساتھ آئے اچھا اور اس کے بعد میں نے بچوں کے لئے اپلائی کیا اور سب بچوں کو بھی ویزا تو ملا ہے لیکن انٹرینٹلیوں کا دو ازر سولہ میں ہو جائے گا ابھی میں نے بچے کے شادی کی ہے اور اپنے بہو کو لانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا بچہ آپ کا ڈیپنڈنٹ ہے جی جی بچے میں سارے ڈیپنڈنٹ ہیں آپ کا ڈیپنڈنٹ ویزا اس پر آپ کا جی میرا تو میں تو پرنسپل اپلیکنٹ ہوں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ یہ مشکل ہو جائے گا بچے کا آگے لانا چونکہ اگر اسے شادی کر لی اس کا مطلب ہے اس نے الگ فیملی یونٹ بنا لیا ہے اگر اس نے الگ فیملی یونٹ بنا لیا ہے پھر ہمیگیشنل کے کہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں کرے گا تو ایسے کئی حالات میں میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے ویزے کینسل کر دیئے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے اوپر آپ ڈیپنڈنٹ نہیں کرے چونکہ اپنا فیملی یونٹ بنا لیا ہے تو اس سلسلے میں جب تک آپ کا یا بچے کا انڈیفنسٹ نہیں ہوتا بچے کا جب تک انڈیفنسٹ نہیں ہوتا تب تک اس سلسلے میں خاموش رہنا بہتر رہے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے یہ فرمائیے السلام علیکم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جون کی سولہ تارک ہماری مجھے تین مہینے ہو جائیں گے ہماری ہیرنگ ہوئی تھی سولہ مارچ کو تو سولہ جون کو تین مہینے ہو جائیں گے ابھی کہ کو جواب نہیں آیا ہے کوٹ سے اور مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر آپ جب آپ ہیرنگ کے لیے جاتے ہیں آپ کو جب اگر ایسا آپ کو لگے کہ جج جو ہے وہ بائس ہو رہا ہے تو آپ کیا مطلب کوئی کیس کر سکتے ہیں کوئی کمپلین کر سکتے ہیں کچھ اسی بات کچھ کر سکتے ہیں یہ مجھے پوچھنا تھا یہ پیس میرے ذر بتا دی گیا تینکی سو مچ جاتے ہیں لیکن آپ کو آگے اپر ٹریبیونل میں چانس مل جاتا ہے کہ اگر وہ اپلیکیشن آپ کی ریفیوز کر دے کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے آگے آپشن کھلیں آپ اس کو آگے چیلنج کر سکتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی ملک صاحب ملک صاحب میں اہم خانبات کر رہا ہوں جی فرمائیے ملک صاحب میں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ویزٹر آیا تھا میرا پہ کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں پہ رہنے کا اس وقت ٹھیک ہے تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ میری شادی ہو گئی شادی مستیکلی شادی ہوئی اور دو بچی ہو گئی ابھی ایک بچہ اور آنے والا ہے اور میری بائیس جو ہے وہ ڈیسیبل ہے میٹرل ہیلس پرابلم بھی ہے اور وہ بچوں کی لکافٹر نہیں کر سکتے بچے جو ہیں میرے پاس یہ میری جو بڑی بچی ہے وہ تین دن کی تھی جب سوشل سرمس لے گئی تھی ٹھیک تو میں نے تقریبا ایک سال تین مہینے کیس لڑا اور اس کے بعد جا کر بچی کو واپس لیا ٹھیک ہے تو ہوم آفیس کو آج کے ریش کیتا ہے جو ہے وہ دیوئی تھی ایڈکیشن ٹھیک ہے وہ انہیں ریفیوز کر دی تھی مجھ سے وہ مانگے پاسپورٹ مانگے میرا اور میری بائیس کا وہ بھی پیپر بغیرہ اور مانگے ہیں جو پروف ہاؤس کو پروف کریں کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک تو سب کچھ دے دیا اس کے بعد ابھی جو ہے ایک مہینے ہوا وہ مجھے انہوں نے ایک لیٹر بھی دیا کہ ابھی آپ کا سوال کیا ہے ابھی میں سائن پہ کیا ہوا تھا ابھی آپ کا سوال کیا ہے سوال کیا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی مجھے انہوں نے سائن پہ چڑھا دیا ہے تو میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ سارا کچھ کٹے کے بعد سب کچھ لینے کے بعد آپ کی مجھے انہوں نے سائن پہ چڑھا دیا آپ کی کال کا شکریہ آپ سائن کرنے کے لیے چلے جائیں تو پلیز جب آپ کی فون کریں تو بریف ہی اپنا صرف ایک ادھ کوششن پوچھ لے کریں آپ ظاہر پورا کیسٹ میں سن نہیں سکتا ہوں آپ کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو برحال جو آپ نے سرکمسان سے بتائیں کہ بچوں کی لک آفٹر آپ کر رہے ہیں تو آپ ان کے بیسیکلی پرنسپل جو کیرر وہ آپ ہی ہیں تو آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں جی فرمائیے جی بات کریں جی جی فرمائیے جی بات کریں جی سلام علیکم والیکم سلام جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے ہسیدن کا کیس پہلے ڈالا تھا تو انہیں نے رکیوز کر دیا اچھا میں بریپیشن کیوں کو اوبرکے تھے اچھا تو انہوں نے مجھے اپیل کا رائٹ نہیں دیا تھا پھر اس وقت میری کوٹ میری جب میں ہوئی تھی اب میرے دوسانوں کے کوٹ میری جب میں ہوگئی ہے اچھا جی میں ٹھیک نہیں جاتی بیمار ہوں اب دوبارہ میں ان کو کیس کروں تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتے چل جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں دو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے امیگیشن رولز کے تحت ایک ہوتی ہے ہیومر آئیٹز کے تحت جو امیگیشن رولز میں وہ تو نہیں آپ کر سکتی ہیں چونکہ اس کے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے اسپنیاں پر لیگل ہونے چاہیے جو کہ وہ نہیں ہے دوسری ریکوائرمنٹ آپ کی انکم اٹھارہ نزار چھے سو پونڈا جو کہ نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے ہیومر جو وہ جو امیگیشن رولز میں وہ آپ اپلیکیشن نہیں کر سکتی ہیں آپ ہیومر آئیٹز اینگل سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن جب ہیومر آئیٹز اینگل سے اپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر امیگیشن رالوں کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسکیشن پہ آپ کو پرمیشن دیں یا نیام دیں لیکن جب بات کریں جی مجھے لگتا ہے کارل ڈراب ہوگی ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کارل کون ہے جی جب بات کریں جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم نے پانچ مہینے پہلے بیٹیش پاسٹر پر اپلائی ہوئے تھا تو مجھے صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں یا کیا وجوہات آپ نے نشنلیٹی پاسپورٹ اپلائی کیا تھا آپ نے بیٹیش پاسپورٹ کے لیے آپ کی نشنلیٹی ہو گئی ہے ہماری ہماری ویزا ہو گیا ہے آپ brasile نہیں ہے آپ کیا پوچھ رہی ہے اصل میں بریٹیش پاسپورٹ اور چیز ہوتی ہے بریٹیش نشنلیٹی اور چیز ہوتی مجھے پتا نہیں آپ نے پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ کے لیے اگر آپ بریٹیش نشنلیٹی ہو جاتی ہے برٹش پاسپورٹ نیشنلٹی سٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے پھر آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے جا کر اپلائی کرتے ہیں تو وہ تو ویک دو ویک میں ہو جاتا ہے یا بعض اوقات اگر آپ کو جلدی ہو تو دو تین دن میں بھی بن جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے شاید آپ کا نیشنلٹی کا مسئلہ تھا تو زیادہ بہتر آپ کلیر سوچ لیں آپ کا مسئلہ کیا تھا پھر فون کر لیجئے گا کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو نے یہ فرمائیے ہاں جی میں بات کر رہی تھی فون میرا بند ہو گیا تھا جی فرمائیے میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا تھا کہ آپ رولز میں اپلائی نہیں کر سکتی ہیں تو چونکہ آپ کے ہسپن یہاں پر لیگل نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کی پہلی اپلیکیشن ریفیوز ہو گی تھی آپ ہیومر ریکس میں اپلیکیشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں کالکہ شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کو نے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی جی آپ بات کریں جی ہاں جی بات کرائیے جی آپ بات کریں مجھے آپ کی کال کاٹنا پڑے گی آپ بات نہیں کر رہے ہیں جی مجھے یہ ملک سام سے بات کرنی ہے جی آپ بات کریں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ دس سال کے روٹ پر مجھے انڈیفنیٹ اپلائی کرنا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس دن سے ویزا لگائے اس دن سے دس سال پورے ہوں گے یا جس دن یوکے میں انٹری ہوئے اس دن سے کرنا ہے جی جی سن آپ یوکے میں انٹری ہوئے تھے ویزا لگنے سے ہی شروع ہوتے ہیں وہ دس سال کے یوکے کی ریزڈنس یا جس لوگ آپ یوکے میں انٹری ہوئے تھے دس سال آپ کے وہاں سے شروع ہوتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے کہ وہاں جائیں کوئی ایسا ہے کہ بچے پاکستان نہیں گئے اس بنا پر کوئی human right ہے جی ایسا کوئی human right نہیں ہے البتہ بچوں کو اگر یہاں پر سات سال پورے آ جائیں گے پھر ایک قانون بننا ہے وہ بھی ہم نے ایک کیس جیتا تھا جس کی بیس پر ایک قانون بنا تھا کہ اگر بچوں کو یہاں پر سات سال ہو جائیں بھلے سے وہ ہالی ریز پر گئے ہیں اگر سات سال یہاں پر گزار لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے پرمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی بات کریں جی جی والیکم سلام جی میں عمران بہو رہا تھے وہ میں نیشنیلیٹی اپلائی کرنی ہوں تھی ٹھیک ہے جب میں وہ انڈافینیٹہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انچہاں بیون چیزے اگر کیوں نہ آئیٹ سوئے کا دیتا ہے یا کوئی اثرہ نا کورس کرا دیتا ہے پہلے کتے کوئی کورس کیتا ہے میں صرف لائپ ان یوکی دا کورس کی زیادہ انباز ٹھیک ہے جی تاریخ آل دا شکریہ تانو ایک ہے انگلیش تیسٹ بھی پاس کرنا پہ گا اگر کسے بندے پہلے پاس کیتا ہے اپریل تو پہلے نومبر تک چال جانگے لیکن چونکہ کوئی نہیں پاس کیتا ہے لہذا اسے کہ انگلیش تیسٹ پاس کرنا پہ گا اور تو اسی انٹرنیٹ تو سرچ کر لیو چونکہ ان گورنمنٹ اپنے انسٹیوشن بنا لیتے ہیں جتو تو اسی جا کے سیم ڈے بیک کے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو یا ٹیسٹ دے سکتے ہو تاریخ آل دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئنے جی فرمائیے جی آپ کی کال کا شکریہ اس طرح بندے کو نہیں بلا سکتے ہیں بنا پورا پاکستان یہاں پہ آ جائے ایکسپشنلی کو ہوتا ہے وہ کسی وقیل سے جا کر مشفق کریں کوئی در کیوں آنا چاہتا ہے کس طرح آنا چاہتا ہے ویسے امیگشن یہاں پہ نہیں دیتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئنے جی فرمائیے جی جی بات کریں مجھے لگتا ہے کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کوئنے جی جی سلام علیکم والیکم سلام مرل صاحب آپ کا نمبر چاہیے میں بات آپ کے دفتر آگے کروں گا مجھے نمبر چاہیے آپ کا تو وہ بعد میں کہیں ایڈ ہماری آئے گی وہ دیکھ لیجئے گا اس میں نمبر ہوگا یا انٹرنیٹ سے سوکس کر لیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں مارے اگلے کالر کوئنے جی فرمائیے ہلو جی جی بات کریں جی جی آپ بات کریں جی سر نمشکار جی جی نمشکار سر میرے پاس بیٹیس پاسپورٹ ہے میں نے ایک طوال پوچھنا تھا سر میں نے جی میں انڈیا میں اگر کتن ٹائم جا کے رہ سکتا ہوں جی اگر آپ پاس بیٹیس پاسپورٹ آپ جب تک چاہے رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اوریجنلی انڈیا سے ہیں تو آپ جو انڈین آئی کمیشن کو اپلائی کر کے او سی آئی کارڈ لے سکتے ہیں وہ کارڈ لے کر آپ جتنا عرصہ چاہے دو سال چار سال پانچ سال دس سال آپ انڈیا رہیں کوئی پرابلم نہیں رہے گی آپ کی نیشنلٹی پہ کارڈ کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کارڈ لے کونے جی فرمائیے جی جب بات کریں جی جی سلام علیکم ملک صاحب جی بالیکم سلام ملک صاحب دو ہزار گیارہ میں میری بیوی نے ویزا پلائی کیا تھا سکوڈنٹ کا اور پین بچے اور میں ان کے ساتھ ہم ڈیپینڈنٹ کے طور پر آگے وہاں پر واپس کبھی بھی نہیں گئے آج تک اور ویزا ختم ہوا دوزار چودہ میں تو یہ ہمارے ساتھ ایکسلی ڈومیسٹک وائلنس کا تھا پرابلم گھر کی طرح سے پاکستان سے تو بھی اسائلم کیا ہیومن ریکس بھی ڈالا ہوا تھا تو اسائلم ہمارا جو ہے وہ موفیس نے ریفیوز کیا ہم اپیل میں نے کل جوائن کی ہے تھیرین کی دوں کہ اس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا اور کیا میرے حق میں ہوگا جی آپ کی کل کا شکریہ جو آپ نے بتایا اس سیچویشن وہ تو مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ سٹوڈنٹ آئیں اور پڑھنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ مجھے گھر والوں کی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس سی تو اس بیس پہ اسائلم نہیں ملتی چونکہ ایسا قانون کوئی نہیں ہے چونکہ ایک کنونشن بنا تھا نائیٹین فیفٹی ون کا تو وہ اگر آپ انٹرنیٹ سے سرچ کرنے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہے کہ اس بیس پہ آپ کو یہاں سالم ملے تو اس میں بیسک قانون میں نہیں تھا لہذا زیادہ چانسے یہیں آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی تو برحال دو تین ویک چار ویک میں آپ کے کیس کا فیصلہ آ جائے گا کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ماری اگلے کالر کون ہے یہ فرمائیے اسلام علیکم وعلیکم سلام میں نے پوچھنا تھا میرا میری بابی ہیں پاکستان تو ان کو میں پہلی دفعہ ان کو ویزٹر بلانا چاہتی ہوں اور میں خود بینفیٹ پہ ہوں کیونکہ میری ٹریٹمنٹ چاہتی ہے میرا اپریشن ہے اس لیے میں ان کو بلا رہی ہوں اور میں سوچ نہیں ہوں کہ میں ان کو بلا سکتی ہے یا میں کسی اپنی فرینڈ کو کہوں کہ وہ سپنسر کریں تو کیا آپ فرینڈ کر سکتے ہیں فیملی کے باہر آپ کے بینک میں کتنا بیسہ ہے میں تو بینفیٹ پہ ہی وہ ہی ہوتا ہے جو منتلی جتنا جو چار سکون ہوتا ہے جی آپ کی آپ کے شکریہ اگر آپ کے پاس کچھ سیمنگ ہوتی تو آپ اپلیکیشن کر سکتی تھی لیکن چونکہ آپ کے پاس سیمنگ نہیں لہذا وہ ان کو ویزا نہیں دیں گے ہو کہیں گے آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتی ہوں تو بین کو کیسے افورڈ کر سکتی کسی اور کا سپانسشپ ویری آن لائکلی ہے وہ بلیو نہیں کریں گے اس کے اوپر آپ اپنے بین بھائی کو تو بلا سکتے اس میں تو چانسز ہوتے ہیں لیکن کسی اور کے سپانسشپ پہ بہت کام چانسز ہیں اگر آپ کی اپنی سیمنگ چار پانچ زیاد پونڈ ہوتی تو اس میں آپ ان کے لیے اپلیکیشن کر سکتی تھی کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی ہلو جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی فرمائیے جی جی آپ نے کیا پوچھنا ہے جلدی سے پوچھئے ہاں جی یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی نے نام جی تری ایر کی لیو تو اوہ ہوتی ہے نام اس میں اس کی وہ ختم ہو گی تو بہت دو پلائی کی ہویا لیکن لیکن مور دن فائز منٹ ہو گیا پر کوئی جواب نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس کے پیسے کٹ گئے ہیں پیسے بھی کٹ گئے ہیں انہوں نے انگرپینٹ کہا تھا وہ بھی ہو گیا سارا کچھو گیا ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اس میں تقریباً چار پانچ بینے لگ جاتے ہیں تو وہ اس کا اندزار کریں چونکہ پیسے کٹ گئے ہیں آپ کے بائیو میٹرکس ہو گئے ہیں تو اب اینی ٹائم اس کا فیصلہ آ جائے گا دوسری بات یہ کہ آپ اس کو جب شروع میں تین سال کا سٹے ملا تھا وہاں سے اس کے جب چھ سال پورے ہو جائیں گے پھر بھی اپلائی کر سکے گا اس دوران اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے چھ مینے یا آٹھ مینے یا پانچ مینے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ شروع سے ہی جب اس کو چھ سال پورے ہو جائیں گے تب یہ اپلائی کر سکے گا آپ کی کال کا شکریہ دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی 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 فرمائیے دیپک آجی جی فرمائیے دیپک جی جی صحیح مجھے ایک بات پوچھ لی جیسے نا میں یہاں پہ دو جار نو میں آیا ٹھیک تو میں جب دو جار نو میں آیا تو میں سٹوڈنٹ ویجے پہ آیا پہ ٹھیک تو اس کے بعد میں پہ واپس سے لگائے تھا اندیا دو جار بارہ میں ٹھیک تو دو جار بارہ میں اس کے بعد پھر میں میں جا کے دوبارہ ویجا پہلائی کیا تھا تو میں نے ٹورسٹ ویجا پہلائی کیا تھا آپ کے لیے ٹھیک تو میرا ٹورسٹ رہ لگیا میں یہاں پہ آ گیا تھا تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ جیسے میری گل fenیار وہ یورپ سے آیا اچھا تو اس کے بعد ہماری بیشوں بے بھی ہو گیا ہمارے پاس ابھی آپ کا سوال کیا ہے ابھی آپ کا سوال کیا ہے تو میں اب چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کی میسز یورپین سیٹزن ہیں تو آپ کا بچہ بھی آ رہا کتھے رہتے ہیں تو اس بحث پہ اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کسی اکیل سے جا کرنا ملیں وہ آپ کی اپلیکیشن کر دیں گے کال کا شکریہ ناظرین دیکھتا ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے اسلام علیکم مجھے تین سال کی دسکشن نہیں ملی تھی اور میں نے دوبارہ اپلائی کیا تو مجھے ایک سال ریٹ کرنے کے بعد پسو مجھے اپلیکیشن آئی ہے مجھے سٹیمپنوں میں لگائی ہوئی ہے تین دن پہلے کی مجھے درمیان کا جو پورسن ہے ایک سال کا وہ میرے انکلیوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں وہ ہونا چاہیے چونکہ اس میں آپ کی گلتی نہیں تھی آپ نے اپلیکیشن ویڈین ٹائم کر دی تھی تو آپ کو اب تین سال کا اور پرمیشن ملی ہوگی لیکن جو ہی آپ کو چھ سال پورے ہو جائیں گے آپ انڈیفنسٹے کے لیے اپلائی کر سکیں گے آپ کو ایک سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی مجھے لگتا ہے کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی جی آپ بات کریں جی جی فرمائیے مجھے لگتا ہے یہ بات آپ اس میں کر رہے تھے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی آپ بات کریں جی جی آپ بات کریں میرے پویسٹن آپ سے سمپل یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ آفٹر سالوں میں نے آئی لارہ حسن کیا اس کے بعد اب مجھے انگلیش اور لائف انگیوکے کرنا ہے تو اس انگلیش کے لیے کون سا لیول ہے اور اس کی کون سی کو سپیسیفائیت ویب سائیڈ ہے جس پہ جارے کیونکہ وہاں تو بہت سی آجاتی ہیں آپ کی کال کا شکریہ ہے یہ سارے کے سارے آپ اپریل سے ختم ہو گئی ہیں آپ صرف گورنمنٹ نے اپنے انسیچیوٹ دو رکھیں آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کے وہاں سے ڈیٹیل مل جائے گی جو یوکے برڈر ایجنسی کی ہوم آفس کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں وہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی تو آپ سیمڈے جا کر یہ ٹیسٹ پاس بھی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی جی سلام علیکم والیکم سلام میرا نام ریاض ہے جی میں نے ہلو جی ہاں آپ بات کریں جی جی جناب میں نے پتہ کرنا تھا کہ مجھے اس پرشنی دیر ملی تھی ڈیو تازم سائب میں ٹھیک ہے اچھا اور وہ فنکش ہوئی تھی ڈو تازم میں ٹھیک تو پھر میں نے اپلائی کیا تھا لیٹ تھوڑا سا تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دو زہر دو زہر چودہ میں دوبارہ پھر ملی ہے اچھا تو وہ فنکش ہو رہی ہے دو زہر ستارہ میں ٹھیک ہے کچھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا جی آپ کی کالکش شکریہ ہاں آپ کا اگر ٹھوزن فائم میں ملی تھی تو پھر تو اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھتے تو آپ چھ سال کے بعد اپلائی کر سکتے تھے انڈیفنسٹے کے لیے تو بہرحل وہ درمیان میں آپ گیپ ہو گیا آپ ٹوزن سیونٹین میں جب آپ کا ویزا ختم ہونے لگے گا اس وقت کسی وکیل سے مشورہ کر لیے گا کہ آپ نے اپلائی کرنا یا اپنے اپلائی کرنی ہے کالکشکریہ ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالکو نے یہ فرمائیے جی فرمائیے جی سر میں نے پر جیسے پر لیٹر ہون ٹوزن ایو لیون میں ہم نے پھر اپلائی کیا تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا پر انہوں نے پھر دو ہزار چودہ میں مجھے پیرنٹ رود بیس پیس میرے بچے بریٹیش تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے پیرنٹ رود پی ٹوہنڈ و آہاف سیر کی دسکوش میں لیو دے دی ٹھیک ہے تو سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی دو ہزار چودہ سے ٹھائی ملک کو سید ہیا ہے اب آپ کو دس سال کے بعد انڈیفنسٹیں ملے گا ڈائی ڈائی سال کر کے یہ بھی چانسز ہیں اس دوران پروگرم ہمارا دیکھتے رہی گا اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کورس میں تو چونکہ یہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے اگر کوئی کیس وین ہو گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن اس وقت سچوشن نہیں ہے آپ کو چار دفعہ ڈائی ڈائی سال کا ویزا لینا پڑے گا کال کا شکریہ ناظرین اس کے ساتھ جو پروگرم کا وقت تھا بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور گزر گیا آپ کی کال نہیں لے سکا ہوں اگلے سیٹرڈے کو سات بجے یہ ہوں گا اس سکتے کے لئے اجازت دیجئے رب رکھا